بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقاس بونیری ہوں اور آج سکرین پر پہلے سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مشرک ٹی وی کے اینکر محمد فہیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور کچھ خبریں بلکہ ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے ہم لائے ہیں اور خبر پر بات بھی ہوگی تجزیہ بھی ہوگا اور خبر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے لیکن سب سے پہلے فہیم صاحب کو ویلکم کہیں السلام علیکم فہیم صاحب فہیم صاحب یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ایک سینئر ترین بیروکریٹ ان کی ممکنہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور پریس کانفرنس جو اب تک کی جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہیں سب سے بڑی پریس کانفرنس وہ ہوگی تو سینئر بیروکریٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا وہ ہے کون اور کس طرح یہ پریس کانفرنس ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر دیکھا جائے تو ہم سب کے سامنے ہے کچھ عرصہ پہلے آزم خان صاحب جو کہ پرمسپل سیکرٹری تھے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے سابق چیف سیکرٹری خیبر پکتنخواہ سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاتح سابق سیکرٹری ہوم سابق سیکرٹری ٹوریزم کافی عدو پر ہو رہے ہیں وہ غائب ہوئے تھے اسلام آباد سے آخری بار پرمسپل سیکرٹری تو وزیراعظم عمران خان جی جی بالکل وہ غائب ہوئے تھے اور ان کے اہل خانہ نے ان کے غائب ہونے کے حوالے سے درخواست جمع کرائی تھی مقامی پولیس ٹیشن میں اسلام آباد سے وہ غائب ہوئے ہیں میں شہر کا نام بتا دوں کہ نہ تو وہ پشاور سے اٹھائے گئے ہیں نہ کوٹا سے اٹھائے گئے ہیں نہ ہی کوئی وزیرستان کا علاقہ ہے یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے جو کہ پورے پاکستان کا سب سے سیکیور شہر سمجھا جاتا ہے وہاں سے وہ غائب ہوئے اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کدھر گئے کس نے اٹھائے ان کو اور اب جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے سینئر صحافی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی مدر آف آل پریس کانفرنس یا سب کی ماں یا سب کی باپ وٹیور آپ اس کو کہہ دیں بیسی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے کہ ایک سابق بیوروکریٹ جو ہیں سابق کو نہیں موجودہ بیوروکریٹ لیکن وہ یہ پریس کانفرنس کریں گے پولیٹیکل پریس کانفرنس نہیں ہوگی آزم خان کا تعلق اسلام آباد مردان سے ہے اور میں تھوڑا آپ کو آزم خان صاحب سے متعلق بتا دوں کہ جتنے لوگوں نے جہاں پہ کام کیا ہے خیبر پختون خواہ میں اور جتنا میں نے کیونکہ میرے پاس سپورٹس اور ٹوریزم کی بیٹ تھی جب وہ سپورٹس سیکٹری تھے تو ایک آتھ بار ہی ان سے خیر رابطہ ہوا لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں جب آپ کو وہ بیٹ کور کرتے ہیں آپ سیکیٹریٹ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ وہاں کل چل کیا رہا ہے پھر جب وہ آخری ٹائم پہ پی ٹی آئی کا دور ختم ہونے والا تھا تو وہ چیف سیکٹری رہے تھے پھر دوبارہ بھی رہے اور پھر جا کے وہ پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر رہے تو اس دور میں بھی ان کے جو اقدامات تھے جو ان کے فیصلے تھے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں معلوم ہوتے رہے تھے آزم خان گول میڈلس تھے انہوں نے ٹاپ کیا تھا سی ایس ایس کا ایکزائم جو تھا ان کے ٹائم پہ اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ فیصلہ لیتے ہوئے گھبراتے نہیں تھے وہ ایک دبنگ فیصلہ لیتے تھے لیکن ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ ان کے میکسمن فیصلے چیف سیکٹری آپ کو کہہ رہا ہے سیکٹری آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو کام کر دیتے تھے تو وہ بہت سمارٹ تھے اس حوالے سے انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کس کاغث پہ سائن کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا کس کاغث کو انہوں نے اپنے تک رکھنا ہے کس پہ کسی اور کو لے کے جانا ہے اور کیا کچھ انہوں نے کرنا ہے کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کس حد تک وہ نہیں جائیں گے ACS فاٹا اس وقت فاٹا تھا ACS فاٹا وہ رہے ہیں ہر آفیسر ACS فاٹا نہیں ہوتا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فاٹا کا سارا کنٹرول ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے وہاں development سے لے کے سب کچھ وہی دیکھتے ہیں سیکیورٹی کے بہت وہاں پہ مسائل ہیں اسی لئے سب کچھ وہی دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ وزیرستان میں ہوتا رہا ہے جو کچھ قرم اورکزئی میں ہوا ہے باجوڑ میں ہوا ہے ممن میں ہوا ہے خیبر میں ہوا ہے تو بسیکلی ابھی تک وہاں پہ ایک سیکیورٹی صورتحالی چل رہی ہے تو کنٹرول ان کے پاس ہی ہوتا ہے تو کونسا آفیسر آئے گا کیسے آئے گا ان کی اس میں دائری بات اگلیجنس ہوتی ہے اور حالی میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو اپروف بھی کیا کہ انہی انٹریجنس ایجنسیوں کی منظوری سے ہی آفیسر کی تائناتی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپروف کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ اس سیٹ کے لیے الیجبل ہے یہ ویسے بھی ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ساری کلیرنس ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندہ آکے لگیا ایسا نہیں ہوتا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری کسی بھی زلے کا ڈیپٹی کمیشنر کسی بھی صوبے کا چیف سیکٹری آئی جی یہ سب کچھ ان تمام انٹریجنس ایجنسیوں سے تمام سیکیورٹی اداروں سے کلیرنس لینے کے بعد وہاں لگتا ہے تو آزم خان صاحب جب ان کی پوزیشنز پر رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی وہاں پہ اچھا خاصہ ہے اور ان سب کی کلیرنس ہوتے ہوئے ہی وہ یہاں تک آئیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہوئے وہ یہاں پر آگئے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ وہاں پہ ہوا اس ٹائم کے دوران ہوا عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران کہا جا رہا ہے کہ الزامات بھی کافی لگ رہے ہیں ابھی تک کچھ پروف ایسے نہیں ہوا نو مئی سے لنک کیا جا رہا ہے ہر ایک چیز کو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آزم خان صاحب کا نو مئی کے ساتھ کسی بھی قسم کا لنک نہیں ہے آزم خان صاحب جب اپریل میں حکومت بدلی پچھلے سال تو اگلے سال یعنی اس سال کا اپریل ایک سال پورا ہو گیا اور پھر ایک مہینہ اور نو مئی یعنی اگر آپ دیکھیں تو دس اور گیارہ اپریل کی رات اور پھر نو مئی یہ بنتے ہیں تیرہ مہینے تیرہ مہینے آزم خان صاحب جو ہیں وہ او ایس ڈی ہیں وہ آفسر آن سپیشل ڈیوٹی ہیں وہ گھر ویٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی کام مام نہیں کر رہے ہیں تو اب اس دوران نو مئی میں جو کچھ ہوا اس میں تو انتا کوئی کردار نہیں رہا وہ تو وہاں سے باہر ہو گئے اب ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک باتہ ماف گواہ بن سکتے ہیں وہ ہو رہا ہے کچھ کچھ ان ساڑے تین سالوں میں ہوا ان ساڑے تین سالوں کے اندر پر دیکھا جائے تو ہمارے اوپر سب کچھ اوفیشل پڑا ہوا ہے کوئی ایس این اوفیشل بات نہیں کر رہے پریس کانفرنس کی ہے جو ہمارے سابق ڈی جی آئی سپی آر تھے اور موجودہ ڈی جی آئی سائے ہیں ردی منجم صاحب انہوں نے خود مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو اپریل میں جو کچھ ہوا ہے اپریل کی بات نہیں ہم نے اس سے پہلے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم لوگ نیوٹرل رہیں گے اور ہمارا دیس سے کوئی تعلق نہیں ہو اور پھر ہمیں برا بھلا کہا گیا مزیراعظم نے کہا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمیں آفرز کی گئی کہ ہم آرمی چیف کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دیں گے لیکن ہم نے کہا کہ ہمارا دیس سے کوئی کام نہیں ہے تو اٹ مینز کہ عمران خان صاحب کا جو کچھ بھی اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو وہ اس ایک سال کے اندر جب عمران خان صاحب کے خلاف نو ٹرسٹ موشن کا ایک بیانیہ چلنا شروع ہوا تو وہ دیکھیں آپ تو وہ دو ہزار جو بیس تھا اس کے انڈ میں کہیں پہ ہوا دو ہزار اکیس کے انڈ میں ہوا تو دو ہزار بائیس میں جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس کے لیے پانچ چھ مہینے وہ سارا کچھ پائل اپ ہوا تو وہ چھ مہینے وہ سات مہینے جو گزرے ہیں ان چھ سات مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے آزم خان صاحب بسیکلی وہاں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں کہ وہ بتائیں کہ کیا ہوا سائفر سے لے کر جو رشیہ جانے کا پلان تھا وہ یوکرین وار کے اندر پاکستان کی سیٹیویشن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک سٹیپ لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگ او آئی سی کے مقابلے میں ایک نئی تنظیم بنانے جا رہے تھے جس میں ترکی بھی ہمارے ساتھ تھا ایران تھا ہمارے ساتھ کولالا مپورب کے اندر ایک سمیٹ ہوا تھا اپنا اب اس میں شامل نہیں ہوئے تھے سعودی عرب کافی ناراض تھا اس کے اوپر وہ جو کچھ ہوا وہ تمام چیزیں اب داری بات ہے وہ آزم خان صاحب کے سینے میں دفن ہے ان کے اندر باتے ہیں جو کہ خان صاحب کو نقصان پہنچائیں گی تو اگر وہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہ بسیکلی اس پیرائے کے اندر ہوگی کہ وہاں پہ آزم خان صاحب اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے اچھا جو بتایا جا رہا ہے تو اس میں سپیشلی جو سائفر کا معاملہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا جس طرح کے پھیش کیا گیا ہے اور جو اڈیو لیک آئی تھی اس میں آزم خان صاحب کی آواز بالکل صاف سنا جا سکتا تھا اور اس کی آواز سنی جا سکتی تھی کہ عمران خان ان کو بتا رہے ہیں کہ اس پر کھیلنا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی منٹس میں بناوں گا اور وہ پھر ریکارڈ پہ آ جائیں گے تو بنیادی طور پر سب سے بڑا الزام کو اس پر آزم خان صاحب پر یہی لگایا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں وقاس صاحب جو آپ وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں یا سلطانی گواہ بنتے ہیں تو پھر آپ کو پلین چٹ مل جاتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں تو آزم خان صاحب اگر وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں تو ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوگی اور جو میں نے آپ کو سارا ایک بریک اپ بتایا کہ آزم خان صاحب کم سے کم دوزار آٹھ میں ان کو جانتا ہوں ایم ڈی ٹوریزم کے عوضے پر وہ رہے اور پھر ان کی ترقیہ ہوتی رہی جہاں جہاں پر انہیں کام کیا اور ابھی تک آپ دیکھیں تو آزم خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ اچھے کمزن کنڈیشن میں تھے عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا ہے کم سے کم میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آزم خان صاحب نے اتنے بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم لوگ صرف اسی کو محبے وطن موچتے ہیں جس کے وردی پہنی ہو چاہے وہ پولیس والا ہو چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ اف سی الکار ہو کوئی بھی ہو ہم کہتے ہیں جی بس وہی محبے وطن ہے ایسا نہیں ہے بیوروکریٹسی بھی محبے وطن ہے اور اگر آزم خان صاحب کو کہیں پہ کوئی چیز گڑبر لگتی ہے امران خان صاحب کے قائم پہ اگر میں پھر کہوں گا تو انہوں نے ضرور ریپورٹ کیا ہوگا متعلقہ اداروں کو اور دوسری بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کے اپنے ملیٹری سیکرٹری تھے جتنی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ آفیسرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ امران خان صاحب نے بلکل قید تنہائی میں بیٹھ کے سب کچھ کیا ہے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور میں یہی کہوں گا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو جیسا اس ٹائم پہ پیٹی آئی کو لگتا تھا پیٹی آئی کے لوگ کو لگتا تھا کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں تو ایک فری ہینڈ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آج بھی پوچھنے والے آگے جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے آگے بات کی ہوگی تو پھر آزم خان صاحب اس وقت سیکیور کیوں ہیں موبینا سیکیور سیکیور اسی لیے ہیں کہ وہ جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے داروں کے واسی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کنفرم کچھ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں لیکن آزم خان صاحب کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں سب لوگ خاموش ہیں یعنی کوئی کہہ دے نا کہ وہ کہیں نہیں پتا ابھی تک ان کی ایف آئی آر کے اوپر عدالت تک مجھے نہیں پتا اسلام آباد کے لوگوں کو پتا ہوئے کہ معاملہ گیا ہے کہ نہیں گیا عدالت کیا کہتی ہے اس کے معاملے پہ عدالت تک بات گئی ہے کی نہیں گئی گریڈ بائیس کا آفیسر غائب ہے اور عدالت نے اب تک کوئی حلچل نہیں مچی میں حیران بھی ہو اس معاملے پہ کہ آخر کیوں اب تک اس کے پر اتنا کام نہیں ہو سکا اتنے بڑے پیمانے پہ تو اٹ مینز کہ وہ آرام سے ہی کسی سیف ہاؤس کے اندر اپنے لوگوں کے پاس ہی ہیں اور محفوظ مقام پر ہی ہیں اور جسے آپ نے کہا کہ بلڈ اپ ہو رہا ہے حکومت کا اب یہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے حکومت کا صرف ایک مہینہ ہی رہ گیا ہے ایکزیکٹ ون مہینہ دیکھا جائے تو یا ایک آتھ دن آگے بیچے آپ کر لیجئے تو اگر دیکھا جائے تو آج آٹھ جولائی ہے اور دس اگست کو حکومت ختم ہوگی تو اکتیس دن آپ کے پاس ہیں حکومت کو بھی یہ جلدی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنا کچھ وہ خود کر سکتے ہیں یا اگر ادارے کرتے ہیں جو بھی کرتا ہے وہ جلد جلد ہو تاکہ جب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی پھر سب کچھ نیوٹرلائز ہو جائے گا پھر تو وہ کیونکہ پی ایم ایل این بھی اسٹیبلشمنٹ پر ویسے ٹرسٹ نہیں کر پا رہی ہے جیسے شاید ان سے امید کی جاری ہے ان کو پتا ہے کہ ابھی تو یہ نیا نیا لیو افیر ہے ابھی تو اس کو ایک سال ہی ہوا ہے لاسٹ یر اپریل میں شروع ہوا ابھی آل لیڈی مئی آ گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو لیو افیر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ تین سال ہی ہوتی ہے آپ شروع کر لیں بھٹو صاحب سے ان کا بھی لیو افیر یہی تین ساڑے تین سال رہا تھا پھر آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کا تو جب وہ بن گئے اس کے بعد جہاں پہ ان کو اہم عدد دیا گیا وہ بھی تین سال کا ہی رہا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اماری صاحبی اگر جس طرح خبریں چل رہی ہیں کہ پریس کانفرنس ہوگی پریس کانفرنس اگر ہوگی یا جس دوران ہو رہی ہو تو اس دوران کس قسم کے الزامات مطلب امران خان کو سائیڈ لائن کرنے کیلئے وہ لگائیں گے ایکسپیکٹڈ کیا ہے دیکھیں جتنے لگانے تھے اور کتنا لگا سکتے ہیں غداری تک تو بات چلی گئی ہے امران خان صاحب سائفر کی بات بھی ہوگی تو مجھے لگتا نہیں کہ وہ اتنی بڑی بات ہوگی امران خان صاحب کے حوالے سے امران خان صاحب کے حوالے سے نو مئی ہے وہ ہی بہت بڑا کیس بنتا ہے اور تگڑا کیس بنتا ہے جو ایک مضبوط ترین کیس بنتا ہے امران خان صاحب کے حوالے سے وہ بنتا ہے نو مئی والا تو اب نو مئی کے کیس میں امران خان صاحب کو کس حد تک لے جائے جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلقات کیسز جو ہیں وہ آرمی کورٹس میں ہی چلیں گے تم آرمی کورٹ میں کیس جائے گا پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا ان کو ظاہری بات ہے کہ حق حاصل رہے گا کہ وکیر انگیزائی سے پیش رہو پھر جو فیصلہ آئے گا اس کو ہائی کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں چلیں گی تب تک یہ دیکھنا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن ان کی جماعت کو یا انہیں ان پر پابندی آئیت کرتا ہے یا نہیں اگر وہ پابندی آئیت ہوتی ہے تو پھر اپیل میں سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ میں جو اشارے مل رہے ہیں کہ جب تک چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ہیں تب تک شاید حکومت نہ جائے لیکن سپٹیمبر کا ٹائم ہے یہ یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی عمران خان صاحب کے ایت گفت ہوں گی وہ آپ کو ستمبر اور اکتوبر کے درمیان نظر آئیں گی حکومت اسی لیے الیکشن کو پوش کر کے نومبر ملے جا رہی ہے تاکہ ان کو اکتوبر کے بعد ٹائم ملے عمران خان اگر بین ہوتے ہیں ان کی پارٹی بین ہوتی ہے تو وہ کہیں جا کے سپٹیمبر کے انڈ میں یا اکتوبر میں آپ کو ملے گی اس سے پہلے آپ اس چیز کی امید نہ لگائیں کہ ان کی پارٹی بین ہو سکتی ہے اچھا اگر پریس کانفرنس ہو گئی الزامات انہوں نے لگا دئیے تو یہ پی جی آئی اور عمران خان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں وہ الزامات یا مزید کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اثر کرے گی کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کے اپنے لوگ کافی حد تک پریس کانفرنس کر چکے ہیں الزامات لگا چکے ہیں دیکھیں ایک چیز یادت یاد رکھیں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو سیاسی بندے کا اس میں کردار نہیں ہوتا کرپشن ہوتی ہے بھرتیاں ہوتی ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہوتا ہے بیوروکریٹ کے سائن سے تو اگر آدم خان یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر کے معاملے پہ میں نے یہ میٹنگ منٹ جو ہے وہ چینج کی ہیں مراہم کے کہنے پہ تو سب سے پیدا جس نے چینج کی ہیں اس کے خلاف کا روائی ہوگی نا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کہنے پہ کیے ہیں تو انہوں نے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ ہاں انہی کے کہنے پہ ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی سرکاری محکمے میں یہ سرکاری بندہ ہے وہ سارا کام کرتا ہے منسٹرز گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں ان کی مردی سے کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ لیکن منسٹر کبھی لکھ کے نہیں دیتا کہ ہاں اس بندے کی پوسٹنگ ٹانس آپ دیکھ لیں پرائیم منسٹر کا اپنا جو اعلامیہ ہے اس کی تیناتی کا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایمپلائی کرتا ہے وزیرعالہ جب وہ نانزت ہوتا ہے الیکشن جیتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ہوتا ہے کیبینٹ بھی وہ کرتا ہے تو یہ سب کچھ سرکاری بندے کی جو بھی ازمان میں لگائیں گے جو سرکاری بندے کی آدم خان صاحب پر گرے گا آدم خان صاحب پسیں گے زائری بات ہے ڈائریکلی وہ پسیں گے پہلے تو وہ پسیں گے اب وہ پسیں گے تو اگلے بندے کا نام لیں گے یہاں جی وہ بندہ بھی اس میں انوال تھا اگر یہ چیزیں اس کے درمیان ہیں کہ مطلب وہ بند سکتے ہیں تو پھر یہ پرس کانفرنس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوگی کیا اسٹیبلشمنٹ یا دیگر تو ہوگی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی پرمنٹ حل نہیں چاہتا یہاں پر صرف پولٹیکل گیمز ہے آپ کو کہاں لگتا ہے کہ بہت سری پرس کانفرنسیں ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہیں کہ انصاف ہو امران خان صاحب کو ایک کورنر کیا جا رہا ہے پرشوریز کیا جا رہا ہے جیسے پرنواز شریف صاحب کو کیا گیا اس سے پہلے بنظیر بھٹو کو کیا گیا ظلفکار علی بھٹو کو کیا گیا یہ تمام چیزیں ہماری تاریخ میں گواہ ہیں اس چیز کی اے ان پی کو کیا گیا مولانا فضل رحمان صاحب کو کیا گیا جب ان کی پارٹی سے دو تین لوگ کو نکال کے انہوں نے پرس کانفرنسے کی مولانا صاحب جو ان کو الزامات لگائیں آپ کو اٹھا کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے تو یہ سنگیر الزامات جو آج عمران خان صاحب پہ لگ رہے ہیں مولانا صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں ہر ایک چیز مختلف ہے اگر کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے پورے پلین کے تحت پور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے تو نواز شریف سے کے ٹائم کے اوپر سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا ہے یہ ہر ایک چیز سامنے آ چکی ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں آزم خان کی پریس کانفرنس مہینہ ہفتہ دو ہفتے ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شارٹرم میموری لاؤس میں ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور ہم لوگ یہ بھی بھول جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیش کتنا کرتے ہیں ان کو یہ باقی بلٹیکل پارٹیز یہ باقی بلٹیکل پارٹیز کے لیے اس وقت ایک چیلنج ہے کہ دوزار تیرہ میں این پی کے ہاتھ پاؤں باندے گئے جی ایو آئی کے ہاتھ پاؤں باندے گئے پیپلز پارٹی کے باندے گئے لیکن پی ٹی آئی نے موقع کا فائدہ اٹھایا دوزارہ میں بھی ایسا ہوا سب نے فائدہ پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھایا اب پی ٹی آئی کو باند دیا گیا ہے تو اور انہیں فائدہ اٹھانا ہے دیکھتے ہیں کہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اچھا آزم خان صاحب کی پریس کانفرنس کو پھر اسلامباد کے صحافی اتنی بڑی پریس کانفرنس کیوں کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھیں ان کے لئے تو بہت بڑی بات ہے نا کہ ایک گریڈ بائیس کا آفیسر آئے گا لیکن میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے صاحبوں نے یہ بات کی ہے میں نے کسی سیکرٹریٹ کے صحافی سے یہ بات نہیں سنی کہ بہت بڑی سا پسکانفرنس ہوں گی آپ اگر کسی سیکرٹریٹ بیٹ کور کرنے والے صحافی سے بات کریں کہ آپ کو یہی بات کریں کہ عمران خان کسی چیز پر سائن نہیں کر سکتا پرائی منسٹر شاید وہ کچھ چیزوں پر سائن کر سکتا ہو بلکل کرتا ہوگا لیکن میٹنگ منٹس پرائیوٹ سیکرٹری ہے آپ کا پرنسپل سیکرٹری ہے آپ کا وہ سب کچھ کرتا ہے تو بہت بات ہے گریڈ بائیس کو آفیسر اٹھے گا آپ کے اوپر الزامات آیت کرے گا آپ کو یاد ہوگا فواد حسن فواد کے اوپر کافی پریشر تھا کہ وہ عمران نوازشل کے بارے میں بیان دیں انہوں نے نہیں دیا بیان تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آزم خان صاحب کتنے وفا کرتے ہیں جو فواد انہوں نے اپنی وفا کی ثابت کیا اب یہاں کی وفا دیکھنی ہے اس وقت بھی ان پر وہی پریشر تھا جو کہ آزم خان صاحب کے اوپر ہے لیکن آزم خان صاحب کیا کرتے ہیں اب یہ فیصل آزم خان صاحب نے کرنا ہے جو مبینہ آڈیو سامنے آئے تھی بلکہ ایک بڑی آڈیو آڈیو جو تھی فون کال کی تو اس میں جس طرح باتیں ہو رہی ہیں سائٹر کے حوالے سے تو پھر ان چیزوں کی مطلب کیا معنی رکھتی ہیں پھر اگر اس چیز کا کچھ نہیں ہو نا صرف مبینہ خان کو سائیڈ لائن کرنا ہے باقی کچھ نہیں کرنا اور سب سے بڑی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بدنام کر جاتا ہے کیچوٹ سالہ جاتا ہے نائنٹیز میں بھی یہ سب کچھ ہوا بے نجیر بھٹو کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اس کو تاریخ حاج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا جب پرہنز مشرف آ گئے تھے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اس وقت ان کے ٹبوں کے فوٹوز آئے کہ جی ان کے بات ٹپ کے ساتھ کس قسم کے رسالے پڑے ہوئے ہیں پھر ابھی دو اٹھارہ کے اندر جب نواز شریف کو اٹھایا گیا پوری ویڈیوز کی وہاں پہ پوری انٹریوز ریکارڈ کیے گھنٹے گھنٹے کے پروگرام کیے مجھے دکھائیں گے کہ جی مجھے بیچیں گے کٹے کٹیا بیچیں گے تو فائدہ تو پولٹیکلی ہی ہے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیاسی فائدہ ہے لوگ اس کا پولٹیکل مائلج حاصل کرتے ہیں اور ایک بات اور آپ نے بھی ابھی کہا کہ مبینہ آڈیو جب آڈیو مبینہ ہے تو اس پہ بحث کیسی اور اس کے اوپر سزا کیسی ویسے صحافتی زبان میں تو ہم مبینہ ہی کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ ابھی تک اس کا فارنزک نہیں ہوا اور عدالت مطابق اب تک یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے ریکارڈ کی ہے کس بنیاد پر ریکارڈ کی ہے کیا اتنی ہی ریکارڈ کی گئی ہے یا یہ ایڈیٹ ہو کے ریلیز ہوئی ہے پوری آڈیو کہاں ہے اور جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اور کیا کیا ہے اس میں تو بڑی باتیں ہی ہوتی ہیں اگر آپ ایک جگہ پہ میرا یا اپنا آپ کا فون ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس میں پچیس گھنٹے ریکارڈ ہوئے ہیں اور اس پچیس گھنٹوں میں صرف پچاس سیکنڈ ریلیز ہوئے ہیں تو اٹھ مینز کہ ہو سکتا ہے کہ ان پچاس سیکنڈ میں آپ نے کارٹ 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 کے چیزیں برابر کی ہو تو پہلے جواب دے کہ ریکارڈ کس نے کیا کیوں نے ریکارڈ کیا کس کا ان کے تحت ریکارڈ کیا اور یہی پچاس سیکنڈ کیو ریلیز کیے یہی دو منٹ کیو ریلیز کیے باقی باتیں کیو ریلیز نہیں ہوئی تو بہت سے سوالات ہیں دیکھنا یہ کہ عدالت کے ساتھ تک وہ سوال کرتی ہے سپٹیمبر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ان سب چیزوں کے لیے ویسے ہی سارے جتی بھی پریس کانفرنسز نو مائی کے واقعات ڈی جی آئی اس پی آر کے پریس کانفرنس تو یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں ہوں گے یا پی ٹی آئی دیکھیں بہت سی باتیں ہیں آئی ایم ایف کا وہاں جانا یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں گے ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور آئی ایم ایف کا ان تینوں پارٹیوں سے ملنا پی ایم ایل این سے بھی پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بسیکلی فیٹل گورنمنٹ میں ان تینوں میں نہیں کوئی پارٹی آئی گی تو آپ کیونکہ وہاں پر بھی بورٹز ہوتے ہیں وہ وہاں پر فالو کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی جا کے انسانی حقوق کی خلاف وردی کریں ٹھیک ہے آپ کا انٹرنل میٹر ہے لیکن بہت سے جگہوں پر آپ کا انٹرنل میٹر نہیں رہتا جب آپ کرزہ لیتے ہیں تو پھر آپ اگلے بندے کے کرزدار ہیں جس سے آپ کرزہ لیتے ہیں تو آپ پہ اپنی ڈیڈیشن بھی کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام ایسے نہیں کرنا آپ یہ نہیں کریں گے آپ کہیں یہ ہماری سوگرینٹی ہے تو پہلے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں پھر اپنی سوگرینٹی کریں جب وہاں پر چائنہ کے اندر انٹرنل میٹر ہے سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے بادشاہت ہے آپ بھی لے کر رہے ہیں لیکن آپ اس لیول پر تو پہنچے پہلے آپ کچھکول لے کے اور اسے مانگ رہے ہیں تو جس سے مانگ رہے ہیں ان کی مرضی چلے گی اور مجھے لگتا نہیں کہ آپ کو اس پارٹی کے اوپر مجھے جی لگنا کم از کم کہ آپ کو اس کے اوپر بین ملے گا ہاں ٹائٹ کیا جائے گا لیکن بین آئی سنکٹو مچ اچھا آئی ایم ایک کا حوالہ آپ نہیں دیا اور انہوں نے ملاقات بھی کی ہے شام امہود قریشی امران خان بھی موجود تھے وہ تو نئی چلی وہ تصویر زیادہ تر چینلز پر لیکن اس سے ہٹ کر اگر بات کریں تو آئی ایم ایف اور مجھے نہیں بتا آئی ایم ایف کے حوالے سے تو بات چل رہی تھی کہ جو امران خان حکومت کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا تو وہ معاہدہ انہوں نے تھوڑا تھا تو پھر آئی ایم ایف کیوں امران خان کے پاس چلی گئے دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے امران خان سے اشونس نہیں مانگی کہ جی آپ ہاں کریں گے تو ہم معاہدہ کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو جو امران خان صاحب ہیں وہ اس لیے گئے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا جائے انہوں نے اوپر جواب دینا ہے کہ اپوزیشن کیا اس میں انگیج تھی یا نہیں تو وہ صرف وہاں پہ ان کو انگیج کرنے کے لئے گئے ہیں اور وہ جس میں نہیں تھا اگر دیکھا جائے جو باقی معاملات ہیں کہ امران خان صاحب بھی وہاں پہ انکار کرنے کی پولیشن میں نہیں ہے کہ نہیں جی ہم اس مازکوری مانتے کیسے نہیں مانیں گے وہ باؤنڈ ہے وہ کیسے انکار کریں گے وہ تو ان تمام معاملات کے اندر دیکھا جائے تو امران خان صاحب نے وہاں پہ انہوں نے اس سے انگیج کیا ہے اور ایک پوزیٹر سائن ہے پی ٹی آئی کے لئے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایکسپٹ کر رہی ہے اس کو انگیج کر رہی ہے اپنے صاحب آخری بات کہ یہ آزم خان والی پریس کانفرنس ہوگی یا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو سکے لیکن دیکھتے ہیں ایک ٹیسٹ ہے آزم خان صاحب کے وفا کا کتنی وفا کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید نہ ہو تو نہیں ہوگی تو اس کی وجہ کیا ہے اگر ہوگی تو وجہ کیا ہے اگر وہ کیریئر بچا گئے تو پھر ہوگی بس ویسے کیریئر بچائیں گے امران خان یہ ہم ان کو پتا ہے ایڈونڈ نو انہی کا فیصلہ ہوگا بہت بہت شکریہ وحیم صاحب کے آپ نے ہمیں بھگ دیا اور آج کی بڑی خبر یہ ہی تھی کہ آزم خان صاحب چونکہ ہماری سووی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے آوازے سے بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ شاید ایک بڑی پرس کانفرنس کر دے تو اسی حوالے سے آپ نے تجزیہ دیا اور آخر تک یہی بات آگئی کہ ہوگی کی نہیں ہوگی اور آپ نے اپنا تجزیہ دیا تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وگ دیا اور اسی طرح آپ کو ذہمت دے دے رہیں گے مختلف قسم کی خبروں کے حوالے سے کیونکہ جو بھی خبر آتی ہے تو وہ اہم ہوتی ہے اور عوام کا اس کی حوالے سے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وگ دیا Thank you Thank you Thank you